ملک میں کمر توڑ مہنگائی سے سب پریشان ہے پیٹرل کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہیں اور پیٹرل کی قیمتوں کے ساتھ اشک اور انوش کی جو قیمتیں ہیں وہ بھی مسلسل بڑھ رہی ہیں بجلی اور گیس کے بل دیکھ کر شہری سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں بقاعدہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں دکاندار ہوں یا پھر ملازم پیشہ ریڈی والے سے لے کر سندکار تک سب جو موجودہ دور حکومت ہے اس میں شدید پریشانی کا شکار ہیں اب دوسری جانے اپوزیشن جماعتوں کے اگر میں بات کروں تو وہ صرف اپنے مفاد اپنے فائدے کے مطابق سیاست کر رہے ہیں کسی کو کوئی فکر نہیں ہے پرواہ نہیں ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے تجاویز دے دیں یا کلاسیں نکالیں کے لیے کوئی حل ہی بتا دیں یعنی تنقید برائے تنقید کیے جاری ہے لیکن تنقید برائے اسلا کوئی بھی نہیں کر رہا اس پوری سیچویشن میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ مہزز مہمان موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں سینئر تجزیہ کار کولم نگار اور مصانف اوریا مقبول جانسہ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اوریا صاحب سب سے پہلے ملک میں جو مہنگائی ہے اس کی میں بات کرنا چاہوں گی حکومت کی جو پالیسیز ہیں اور ناکامیاں ایک طرف لیکن دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ سرکاری داروں میں کام کرنے والوں سے لے کر وہاں سے شروع ہو جائیں زخیرہ اندوزوں تک پہنچ جائیں جس کو موقع مل رہا ہے اوریا صاحب وہ کرپشن کر رہے یا پھر کہلیں کہ اپنا کام امانداری سے نہیں کر رہے اور اس کی برہ سے مہنگائی پر یقینی تو پہ فرق پڑتا ہے تو کیا ہمارا جو معاشرہ ہے رزق حلال اور حرام کی تمیز بھول چکے ہیں کھوٹ چکے ہیں ہم یہ سمجھ لیں یہ تو بہت عرصے سے ہے دیکھیں مثلا سارا یہ ہے کہ آج سے تک میں اگر بیس سال سے لے کے اب تک کبھی آپ جائزہ لیں تو آپ کو ایک چیز بڑی حیرانی ہوگی آپ کو دیکھ کے کہ جو کسان کھیت کے اندر سبزی اگاتا ہے اور جو وہ بیجتا ہے اس میں اور ڈیفینس میں اور گلبرک کے اندر کم از کم دس بارہ گناہ کا فرق ہوتا ہے اگر وہ پانچ روپے کے آلو بیجتا ہے تو یہاں پچاس روپے کے ملیں گے اگر وہ تین روپے کے ٹرماتر بھیجتا ہے تو یہاں تیس روپے کے ملیں گے اس کے درمیان میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ سارے کا سارا منافع خوری ہے اور اس منافع خوری کو بنائے طور پر کبھی ایک زمانے میں حکومتیں اور ایڈمیسٹریشن کنٹرول کیا کرتی تھی لیکن چونکہ ایڈمیسٹریشن جو تھی وہ بیروپریسی آپ نے تواہ و برباد کر کے رکھتی بھی ہے اور لوگوں کے درمیان منافع خوری کا رجحان اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے کہ اب اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں جو بندہ ایک بہت بڑے پلازہ کے سامنے یا بہت بڑی دکان کے سامنے چھوٹی سی ریڈی لگا کے گھڑا ہے رہا وہ بھی سمجھتا یہ ہے کہ جتنا یہ پلازے والا رات کو کما کے جاتا ہے میں بھی اتنا کما کے جاؤں گا اور یہی وجہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس ملک کے اندر جسے کہیں لوٹ مار کا ایک بازار گرم حالانکہ اس ملک کے اندر میں بہنے بچپن میں نے ساٹھ ساٹھ پیسٹھ سال عمر ہے میں نے کبھی زندگی کے اندر لاہور شہر میں اتنے پھل نہیں دیکھے تھے کہ ریڈیوں پہ لگے ہو مطلب آپ سوچیں کہ چند دکانیں ہوتی تھی پھلوں کی آپ اتنا وافر پھل آپ کو نظر آتا ہے آپ کا عراج کی صورتحال اس کے سب کی ہے آپ کی باقی چیزوں کی صورتحال ہے ہر چیز وافر ہے لیکن منافع خوری کا رجحان اس کا زیادہ ہے زخیرہ اندوزی کا رجحان اس کو زیادہ ہے کہ ہم نے تباہ برباد کر دیا اپنے پورے ملک کو اصل مصنع یہ ہے کہ اس کا تعلق جائے کبھی بھی فوڈ آئٹم کا تعلق جائے کبھی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ نہیں ہوتا فوڈ آئٹم کا تعلق جائے اس ملک کی اپنی پیداوار کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فوڈ باسکٹ جو ہوتی ہے آپ کی فوڈ باسکٹ جو ہے وہ جتنی بہتر ہوگی اتنا ہی سستہ پیدے کا لیکن مسیح یہ ہے کہ جو مڈل مین ہے اس نے آس ملک کو تباہ برباد کیا ہے اور اس کا کوئی کنٹرول نہیں یہ وہ مڈل مین ہے جو سیاست دانوں کو الیکشن نے پیسے دیتا ہے یہ وہ مڈل مین ہے جو دیپٹی کمشنوں کے خرچے اٹھاتا ہے یہ وہ مڈل مین ہے جو پولیس کو رس blond دیتا ہے یہ وہ مڈل مین ہے جو اس پورے بازار کا اس نے کاروبار چلایا ہوا ہے اور اس نے اس کو کرپ کر کر رہت گیا ہونا یہ چاہیے دنیا میں جہاں کنٹرول ہے کہ مارکیٹ فارم سے لے کے مارکیٹ تک براہ راست چیزیں آ جائے اور یہ ہی بیسیک اسلام کے اندر دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے تین سو روپے کی گندم خریدی اور بازار میں لاکے چار سو روپے کی بیچی کوئی بندہ بیچنے آ رہا تھا اگر کوئی کسان تو اس نے سو روپے سود کمایا یعنی آپ نے اس کو اس میڈل مین کو سود کی انکم سے تعبیر کیا ہے یعنی وہ آدمی لے کے آئے منڈی میں بیچے لوگ سامنے ہوں سامنے آ کے اس کے جو بھاؤ لگے اس بھاؤ کے ساتھ سے چلنا چاہیے اصل مستجی ہے کہ پاکستان کے اندر جن کے پاس صرف پیسہ ہے اب میڈل مین کیا کرتا ہے کیوں کہ اس کے پاس پیسہ ہے وہ غریب ذمہ دار کا جو کھیت ہے وہ فصل پکنے سے پہلے خرید لیتا ہے کرزہ دیکھیں اس کو اس کا بھاؤ خرید لیتا ہے اس کے باقی چیزیں خرید لیتا ہے اور وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ باق جیسے تو خریدتا ہے اس کا ریٹ اگر اس نے ایک باق کا ایک لاکھ رپے لگایا ہے تو وہ بازار میں جا کے اس کا پندرہ لاکھ میں بیچے گا اور غریب آدمی جس نے میند کی ہے جس نے پانی دیا ہے جس نے راتیں جاگی ہیں وہ ایک لاکھ رپے میں بھول کی گزار کے رہ جاتا ہے اور وہ آج غریب کا خرید ہے اچھا اور یہ سب ابھی تو سیچویشن ہے ایک تو یہ بات کہ جب یہ حکومت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ مافیا جو ہے یہ سرگرم ہے کوئی بھی چیز جب مہنگی ہوتی ہے مہنگی ہوتی ہے نایاب ہو جاتی ہے اکثر مارکٹوں سے غائب ہو جاتی ہے تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ مافیا کو کنٹرول کرنا کہ سٹنگ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے اپوزیشن تو آپ کو پتہ ہے تنقید کریں گے تنقید برائے تنقید کریں تنقید برائے اصلاح کریں ان کی نیت جو بھی اپنا اپنا اولو سیدھا کرنے کے لئے تنقید کریں جو مرضی سمجھ لیں لیکن اپوزیشن تو تنقید کرے گی مافیا کو کنٹرول کرنا تو گورنمنٹ کا ایک کام ہے تو یہاں گورنمنٹ اتنی بے بس دکھائی کیوں دیتی ہے آپ کو ساتھ ہی ہے کہ جو عدالتوں میں ریفارمز لائی جائیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کوئی کہتے ہیں انصاف ملے گا تو پھر یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا کوئی کہتے ہیں جی ایک بار شفاف الیکشن ہو جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا کوئی کہہ رہے کہ ملک میں صدارتی نظام آ جائے یہی وقت کی ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو جائے تو ملک بہتر ہو جائے گا ہماری نیتیں بہتر ہو جائے تو کافی فرق پڑ جائے گا میرے خیال سے دیکھیں ایک بات بتاؤں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی ڈیویلپنگ کنٹریز کے اندر ترقی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بینوولنٹ ڈکٹیٹر کے طور پر ہوئی ہے ایک ایسا ڈکٹیٹر جو کہ خاص طور پر عوام کے لیے بینوولنٹ ہو یعنی بہتر ہو رہمدل ہو اس کی مثال وہ دیتے ہیں سنگاپور سے اس کی مثال دیتے ہیں وہ چین سے دونوں ملکوں نے کمال ترقی کیا ہے لوگ کو دونوں ملکوں میں جمہوریت نہیں تھی لیکن ان کی لیڈرشپ جتی وہ نیک تھی اور مخلص تھی ہمارے ہاتھ جو ڈکٹیٹر رہتا ہے وہ بھی مخلص نہیں ہوتا اس کا بھی دو مہینے کے بعد الیکشن لڑنے کا جوق پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی پارٹی بنا لیتا ہے وہ بھی جلوسوں اور جلسوں سے خطاب کرنے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے اصل مطلب یہ ہے کہ لیکوانہوہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم تو آکسورڈ کے پڑے ہوئے ہو تم نے یہاں اس کی ڈکٹیٹرشپ کیوں قائم کی اس نے کہا میں نے بیس سالوں میں یہ ملک بنا دیا ہے اب آپ اس میں اندر جمہوریت نافذ کریں کچھ کریں بہتر ہو جائے گا موزے تنگ نے چین بنا دیا تھا رجمنٹیشن کر کے آج چین کے اندر آپ بے شک سرمایہ دران انظام لیں چین ٹھیک ہے سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے اصل مطلب یہ ہے کہ یہ سارا مافیا جو ہے یہ مافیا بیسیکلی دنیا پوری میں پولیٹیکل پارٹیز کو فنڈ دیتا ہے سو چھے اشاریہ آٹھ ارب ڈالر اگر اوبامہ کے پاس نہ ہوتے تو الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا ٹھیک اب ہوتا کیا ہے وہ جس نے چھے ارب ڈالر اوبامہ کو دیے ہوتے ہیں جس نے چار ارب ڈالر سرکوزی کو دیے ہوتے ہیں جس نے چار ارب پاؤنڈ جو ہیں وہ گورڈن براؤن کو دیے ہوتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں بھائی جان ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے وہ ہمارے مفاد کے خلاف تم ایک بل بھی پاس کر کے دیکھاؤ یہی پاکستان کا حال ہے آپ دیکھیں اگر ساری پولیٹکل پارٹیز کے جلسوں کے جلوسوں کے ان کے آنے جانے کے ٹکٹوں کے خرچیں نکالے جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کیسے لگتا ہے کہ ان کا خرچہ کونٹ آ رہا ہے آپ تو کاروبار جانتے ہیں کسی کے عام آدمی کہاں کاروبار ہوتے ہیں کہاں اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں بلکل اپنی جیب سے نہیں خرچ کرتے ہیں ان کی پارٹی فنڈنگ چلتی ہے اسی لیے جمہوریت کے اندر سب سے بڑا جرم یہ ہوتا ہے جب پارٹی چھوڑ کے کون گئے ہو یعنی آپ اندازہ کریں کہ کیونکہ پوری کی پوری پارٹی خریدی ہوتی ہے تو پارٹی جب خریدی ہوتی ہے تو اس کا مضا ہے کہ پارٹی چھوڑ کے جانے والے کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا بندہ چلا گیا ہماری انویسمنٹ چلے گی اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک تھوڑے وقفے کے لیے چاہے ایک پاکستان کے اندر ایک بناولنٹ قسم کی شخصیت چاہیے کہ جو ان سارے کے سارے مافیات کا کلا کما کریں آپ دیکھیں سسلی میں انہوں نے کیسے کنٹرول کیا وہاں تو مافیا جو تھے وہ سینٹرز بن جاتے تھے شکاگو میں کیسے کیا کپون بغیرہ کو کیسے انہوں نے تباہ پر بات کیا نیویورک میں کیسے کیا انہوں نے آپ ایک اور بات بتاؤں میں باروی صدی کے اندر تیروی صدی کے اندر انگلینڈ کے اندر مافیا اتنا سٹرانگ ہو گیا تھا کہ دونوں دو سے جو تنگ لندن شہر کے ہو گئے تھے آدھا ایک پاس تھا آدھا ایک پاس ملکہ برطانیہ سے بھٹا لیتے تھے وہ لوگ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں تمام سینٹرز کو تمام ایم این ایس کو تمام ایم ایم پیز جو تھے ان کو باہر نکال دیا اور ایک سال کے لیے کنٹرول دے دیا انہوں نے وہاں پر ایڈنسٹیشن کو انہوں نے مافیا سے صاف کر دیا آج وہاں کوئی ایم کیوم ٹائپ مافیا نہیں آئے پرنہ پہلے بعد سسلی کے مافیا ٹائپ کو اوجود ہو اصل مسئلہ یہ ہے اس کا حل یہ ہے ایک بہت بڑا بلڈ بات جو کہ بہت ضروری ہے اس ملکلی ہوگی ٹھیک ہے اچھا اور یہ سب اگر ہم کی موجودہ جو اپوزشنس کی بات کر لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے جو پیڈیا میں اتحاد ہے جسے ہم بڑے دعوے کر رہے ہیں بڑے بڑے دعوے کیا واقعی حکومت کو ٹف ٹائم دے گا اور اپوزشن ملک میں جو کہتی تھی ہم نے حقیقی جمہوریت لانے کے دعوے وہ کر رہے ہیں حقیقی جمہوریت لائیں گے اس نعرے میں آپ کو کتنی صداقت کتنی جان دکھائی دیتی ہے ان میں سے کوئی ایک پارٹی نہیں ہے جس کی برت یعنی پیداش جمہوریت میں ہوئی ہو نونلی کی پتا ہے جمہوریت میں ہوئی ہے ٹھیک باقی ساری پیپلز پارٹی کی پتا ہے جمہوریت میں ہوئی ہے ذرفکار لی بھٹو جو تھا اس کو عیوب خان نے بنایا آگے بنایا وہ اس کو ریڈی کہا کرتا ہے اس کو دیالاک نے بنایا ان کے کوئی پارٹی ہی مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی مزاج نہیں ہے نہ ان کو سٹریٹ پارٹس کا پتا ہے نہ سٹریٹ پاور ان کے پاس ہے ان کے لوگ پتے کیا کہتے ہیں کہ آپ جناب بتائیں کہ ہم سے ٹینٹ کتنے لینے ہیں ہم سے سوزوکیاں کتنی لینے ہیں ہم سے دیکھیں کتنی پکوانی ہے لیکن ہم سڑک پہ نکل کے مار نہیں کھا سکتے آپ کے لیے یہی وضع ہے کہ پی ڈی ایم زیادہ زیادہ کرتی یہ ہے کہ چلو مولانا فضل نرمان کے ان لوگوں کو ساتھ ملانے وہ آخر کتنے دن کھائے یہ مار اور کب تک کھائے گے ایک صفحہ انہوں نے نکال کے دیکھ لیا ان کو پتا تھا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا پی ڈی ایم جو ہے دیکھیں دنیا پوری میں پاکستان پہلا ملک ہے کہ جہاں آپ پوزیشن میں اتحاد بنتا ہے اتحاد بنتے ہوتے ہیں حکومتوں میں حکومت بنانے کے لئے کولیجن گورنمنٹ آپ پوزیشن تو اپنے پی پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے پی کمپین چلاتی ہیں پورے پانچ سال تھا کہ وہ آگے بنیں کہیں بھی آپ مجھے بتائیے گا انگلینڈ میں کولیجن گورنمنٹ بنی ہے انڈیا میں کولیجن گورنمنٹ بنی ہے اٹلی میں بنی ہے اس کے بعد فرانس میں ایک دفعہ بن گئی تھی ساری کولیجن گورنمنٹ جو ہیں یہ بنیادی طور پر حکومتوں کی ہوتی ہیں آپ پوزیشن میں آپ پوزیشن کا اتحاد تو بنتا ہے ڈکٹیٹریشپ کے خلاف یہاں تو جمہوریت کے خلاف بھی متحاد بنتا ہے اسی لئے کوئی کسی طرف ہے پیپل پارٹی کا ایجنڈا کچھ ہے نون لیگ ایجنڈا کچھ ہے اور اب اگر اتنے مخلص تھے آپ تقریباً اسی فیصد شوگر میں نے جو آپ پوزیشن کیا حکومت نے مہنگی کیتے ہیں چینی یہ سارے کا سارے کہتے ہیں کل ہم ساٹھ روپے کلو چینی بیچیں گے حکومت فیل ہو جاتی لیکن نہیں ان کی ملوں نے بھی ان کے ساتھ مل کے منافع کمائے اور یہ سب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے موسیقی